بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تمام لوگوں کو نوٹیفیکیشن میں سب سے پہلے مل سکیں جس کے مسئلے پہ بات کرنے والی ہوں وہ ہے بہت زیادہ بلیڈنگ ہونا بہت زیادہ بلیڈنگ کسی پیریٹ چاہے آپ میریڈ ہیں چاہے ان میریڈ ہیں یہ مسئلہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے شادی شدہ ہونا یا غیر شادی شدہ ہونا ضروری نہیں ہے یہ میٹر نہیں کرتا آپ کو پیریٹ آ رہے ہیں بلیڈنگ کی فلو بہت زیادہ ہے یا پھر دن بہت زیادہ ہے یہ ایک ہی میں کاؤنٹ ہوتا ہے میں اکثر لوگوں سے میسیج پہ جب جواب دے جن سے پوچھتیوں کہ ہیز بہت زیادہ ہے تو نہیں زیادہ نہیں ہے سپورٹنگ ہو رہی ہے بس دے زیادہ ہے تو بات مہیں پر ہی آ گئی ہے کہ آ رہے ہیں دن زیادہ ہے تو یہ دن زیادہ کیوں ہوتے ہیں اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ گرم چیزوں کا پورے مہینے کسرت سے استعمال کرنا جو لڑکیاں گرم چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ اگر انہیں اکھروڑ دے دیے جائیں مہینے کے لئے اور وہ کھانے دین دن میں تو کیا حال ہوگا یہ یوٹریس کے ساتھ ساتھ پیٹ کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ایک وجہ آت ہوتی ہیں کہ آپ گرم چیزوں کا کسرت سے جب استعمال کرتے ہیں تو بلیڈنگ کا فلو زیادہ ہو جاتا ہے اندا اینڈ آف منت جب آپ کی ڈیٹ ہوتی ہیں دوسرا اس کا وجہ یہ ہوتی ہے اگر آپ کو پی سی او ایس ہے پالی سیسٹ آپ کو ہے تو بھی آپ کو جو ہے بلیڈنگ زیادہ ہو سکتے ہیں اس میں آفریس کہنے دائیں چھوٹی چھوٹی پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں اگر وہ پانی بن رہا ہے پھٹ رہا ہے یا بن کے رک رہا ہے دم سے جو اس کا فلو زیادہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بھی فلو زیادہ رہتا ہے کافی دن دن تک رہتا ہے یہ پی سی او ایس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو صرف فرصف آلٹرہ سون سے ہمیں پتا چلتی ہے اور ایک اور ویڈیو جو کہ میں آلڈی اپلوڈیڈ کر چکی ہوں اس سے آپ کو پتا چل سکتا ہے اس میں کچھ علامات میں نے بتائیں یہ پی سی او ایس کی وہ آپ دیکھ لیں اس سے بھی آپ کو گھر بیٹے پتا چل سکتا ہے کہ یہ کیوں ہے اس کے بعد رحم کے اندر خرابی ہونا خرابی سے مراجعہ کے سکریچس پر جانا اور اس کے علاوہ اگر میریڈ ہیں تو میریڈ لائف میں جو کچھ ایشوز آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہو جانا تو رحم کے اندر جو خرابی پیدا ہو جاتی ہے کوئی لیکیج ہو جاتی ہے کوئی زخم پڑ جاتا ہے کوئی خدا نخواستہ کینسر وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بریڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ پیریڈز کا امبارنس یعنی کہ پچھلے منت نہیں آیا تھا تو اس منت آ گیا تو فلو زیادہ ہوگا یہ بھی آپ یاد ہے اکثر ایسا ہوتے کہ کسی کے چھ مہینی رکے بہتے ہیں دم سے آتے ہیں وہ گھب رہا جاتی ہے اتنے زیادہ کیوں آ رہے ہیں جب نہیں آ رہے تھے تب بھی آپ کو پرابرم تھی کہ نہیں آ رہے اور آپ آ رہے تو انہیں سٹاف کیا جا رہا کہ اتنے زیادہ کیوں آ رہے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے زیادہ آنے کی اب اس کا علاج کے اور اتیاد کیا ہے یہ علاج اس کا بہت ہی سمپل ہے آپ نے علسی کی بیج لے رہے ہیں جو آپ کو پنسار سے ملیں گے وہ آپ لے آئیں علسی کے بیج علسی کے جو میں نے سنے لڈو بھی ہیں میں نے خود نہیں کھائے میں نے سنے کہ علسی کے لڈو بھی بنتے ہیں وہ آپ نے علسی لے لینے ہیں علسی کے بیج بھی کہتے ہیں اسے براؤن کلر کی چھوٹے چھوٹے دانیں اور اس کا ٹیسٹ جو ہے گندم جیسا ہوتا ہے بہت مزیقہ ہوتا ہے وہ آپ نے لے لینے وہ آپ نے ایک چمچ دن میں کھانے کے بعد کھا کے اوپر سے پانی پی لے رہا ہے اس کے ساتھ اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے ایک چمچ علسی چائے والا اس کے اندر دو چھوٹکی میٹھا سوڈا وہ آپ کھا لیں اوپر سے اور اوپر سے جلدی سے ایک گلاس پانی پی لے انشاءاللہ تعالی دو سے تین استعمال میں ہی آپ کا فلو نورمل ہو جائے گا لیکن اگر آپ کا فلو کا ریزن یہ ہے کہ آپ کو چھے مینے بعد ہے تو پلیز اس کے لئے پریشان نہ اس کے لئے دوائی نہیں ہے لیکن اگر آپ کے دن اوپر ہو گئے جیسے کہ ساتھ دن ہونا تھے دس دن ہونا تھے لیکن بارہ دن ہو گئے پندرہ دن ہو گئے تب بھی آپ ایک چمچ کھائیں کہ اس سے آپ کو ٹھیک ہو جائے گا یہ بہت ہی آسمودہ اور ہمارا ترسٹیبل نسکہ ہے تو امید ہے کہ یہ آپ کو چھوٹی سی بات چھوٹی سی ویڈیو اور چھوٹا سی نسکہ بہت پسند آئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور نیچے کمیٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوگا ہے اور اگر آپ کو چیز غلط مل گئی ہے تو بھی آپ رابطہ کریں اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو بھی آپ نیچے کمیٹس میں رابطہ لازمی کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے گئے تو گوڈ لکھئے اور اگر نہیں پسند آئی تو آپ لیف کر سکتے ہیں ویڈیو کیونکہ یہ ویڈیو انہی لوگوں کے لئے جن کو بہت زیادہ رہتی ہیں انہوں نے بہت زیادہ میسیجز کی دیں ویڈیو کو زیادہ لائک کریں ملتے ہیں ایچ ویڈیو کے ساتھ بہت زیادہ خیال لکھئے گا تینکس پور ووچنگ اللہ آپ پیس ملتے ہیں